نمسکار میں جیتندر کمار فرس پہ پڑا ہوتا ہے وہ خون سے لطپت ہوتا ہے اس کی جب نبس ٹٹولی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے تو اس بیکٹری کی موت ہو گئی تھی اب یہ ہوتل والوں کے حالت خراب ہو جاتی ہے ترنت ہی یہ سبسن کانٹر پہ جاتے ہیں دیکھنے کی پریاس کرتے ہیں آخر کار فون آیا کس کمرے سے تھا اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے اور سیسٹیو فوٹیج کے بطر اسی بیکٹری نے جس نے فون کیا تو اس کی حالت دیکھی جاتی ہے وہ گیسٹ کہاں پہ ہوتا ہے تو اس سیسٹیو فوٹیج میں دیکھتا ہے کہ وہ تو بھاگ رہا ہے تب ہی اس پولیس کو سوچنا دی جاتے ہیں پولیس موقع پہ پہنچتے ہیں اور اس معاملے کی جانچ پرطال بھی جھوٹ کچھ ہی گھنٹے بیٹے ہوتے ہیں کہ پولیس نے اس بیکٹی کو گرفتار کر لیتا ہے جب اس گھٹنا کرم کا کھلاسہ ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ جس بیکٹی کی حتیہ کر دی گئی دراصل وہ بیکٹی کچھ سمانے بیکٹی نہیں ہوتا ہے بلکہ کروڑ پتی بیکٹی ہوتا ہے اس کی سوک تھوڑے الگ ہوتے ہیں اس لئے اس کا قتل ہو جاتا ہے کیوں ہوا قتل کیا کارن تھا اسی کارن کے اوپر پوری بات کرنے کی پریاز کرتے ہوں نمسکار میرے نام جیتین کمار آپ دیکھ رہے ہیں سٹیڈی سپڑ تک آج کی یہ سچی گھٹا جو میں بتا رہا ہوں دراصل یہ گھٹا ہوتی ہے سمپردیس کا ایک سب سے بڑا سہر ہوتا ہے جس کو نام ہوتا ہے گوہٹی گوہٹی شروعاتی کہانی شروعات ہوتا ہے پسیم بنگال کے کلکتہ سے بات کر رہا ہوں ستمبر دوہجار تئیس ایک بیکٹی جو کی مہاراشت کے پونے سہر کا رہنے والا ہوتا ہے جسے بیکٹی کا نام ہوتا ہے سندیپ شوریش کاملے جس کو عمر قریب 42 کے آس پاس ہوتے ہیں جو کاروں کا ڈیلر ہوتا ہے وہ بیکٹی جو ہے پونے کے بیتر ساستری نگر کا نیوازی ہوتا ہے ایک بار اوفیشل ٹور پہ کولکتہ جاتا ہے کولکتہ کے بیتر وہ گھومنے کے بعد ادھر ادھر واپس جب لوٹتا ہے بور دولائی اندراشتی ہوا ایڈڈے کے اوپر وہیں پر پاس میں ایک جو ہے ہوتل ہوتا ہے فائیو ایسٹر اس فائیو ایسٹر ہوتل کے بیتر وہ رک جاتا ہے وہاں رکنے کے بعد جو بھی اس کی ضرورتیں ہوتی ہے ایک ہوتل کے بیتر کسی بھی گیسٹ کے لیے جب وہ ہوتا ہے وہ رکچہ باچت کرتا ہے وہاں کے جو سکشفدھائیں ہوتی ہے وہ سارے سکشفدھاؤں سے جو ہے اس کو کافی ایچی اچھا لگتا ہے خاص کر کے اچھا لگتا ہے وہاں پر ایک لڑکی سے ملنا چلنا ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے انجلی شک جو کی پس میں بنگال کے جلہ ہاورا کے ایک علاقہ پڑتا ہے وہاں کے رہنے والی انجلی ہوتی ہے اس سے بچت کرتا ہے نام پوچھا جاتا ہے لڑکی اپنا نام بتا دیتی ہے انجلی شک اس کی عمر ہوتی ہے 22-22 ورس کی جو کاروباری ہوتا ہے جو کاروبار تھی بیجنس پناہ ہوتا ہے اس کی عمر ہوتی ہے 42 ورس کی ٹھیک 20 سال چھوٹی لڑکی 20 سال چھوٹی لڑکی کے اوپر اس کاروباری کو دل آ جاتا ہے وہ کہتا ہے تم اتنی زیادہ اچھے لگی تم سے میں دوستی کرنا چاہتا ہے جیسے دوستی کی بات آتی ہے تو لڑکیوں مسکراتی ہو بیرود نہیں کرتی عمر ہوتیل میں جیسے اس طرح سے کام کی تحریف کرتی ہے انجلی جب اس کام کی تحریف ہو رہی تھی تو کچھ ہو جاتی ہے کچھ دن بیٹھتے ہیں اس کے بعد پھر سے کولکتہ جانا تھا اس سندیف صورت کاملے کو جو کاروباری دیلر جو تھا پیسے کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے کروپتی بیٹھتی ہوتا ہے اس لڑکی سے دوبارہ وہ ملاقات کرتا ہے دوبارہ ملاقات کرنے کے بعد وہ کہتا ہے دیکھو میں تم سے دوبارہ ملنے کے لیے اسی ہوتل میں آگیا ہے جو اس طرح کی باتشیت کرتا ہے تو تھوڑی نزدیکیاں بڑھ جاتی ہیں دوستی سے کہا نہیں اب تھوڑی اوپر ہو جاتی ہے پیار میں چل جاتی ہے اور اس کو کچھ آفر دی جاتے ہیں اسے باتشیت ہوتی ہے باتشیت کرتے کرتے ہو تھوڑا نزدیک آ جاتے ہیں اور اب تک اس ہوتل کے بھی تر روکے تھے لیکن اب وہ کہتا ہے کہ اگر تم کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم پھول گاتا ہے کہ کسی دوسرے ہوتل میں چلے لڑکی اس بات کے لیے تیار ہو جاتی ہے 20 سال چھوٹی عمر کی لڑکی جب تیار ہو جاتی ہے وہ ہوتل میں جاتی ہے ہوتل میں جانے کے بعد دونوں کی نزدیکیاں بڑھتے ہیں یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے اتنی قریب ہوتے ہیں کہ اب ان کے بیچ میں کپرے بھی نہیں ہوتے ہیں بینہ کپرے کے ایک دوسرے کے پاس ہو جاتے ہیں اب اسے بیکتے ہو کافی اچھا لگتا ہے اس کے پاس تبھی اس نے کہا کہ اگر کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا ہم ان پلوں کو اپنے کیمرے میں قیاد کر لے لڑکی نے بیروت کیا اس چیز کا لیکن جو بیزنس میں بیکتی ہوتا ہے اپنے رسوک کے دم پر اپنے پیسے خدم پر آخر کار اس لڑکی کو منع ہی لیا اور اس کی جو انترنگ تصویر ہوتے ہیں ویڈیوز ہوتے ہیں اپنے موائل میں اس کو اتار لیتا ہے اب جو ملے جنلے کی سلسلہ وہاں سے شروعات ہو جاتی ہے اس لڑکی کو کچھ دنوں کے بعد پونے بلائے جاتا ہے پونے بلانے کے بعد وہی سلسلہ جو ننگی تصویریں کھچنے کا ہوتا وہ کارو بڑے اس کے فوٹو کچھ لیا کرتا فوٹو کچھنے کے بعد اس کے قریب آتا کافی زیادہ نزدکیاں ہوتی ہیں دو تین مہینے لگاتا رہی یہ سلسلہ ان کا چلتا رہتا ہے کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی ہوتل میں ملنا کبھی کولکتا میں کبھی پونے میں کبھی اس طرح سے لگاتا رہی ادھر ادھر چلتا رہا لیکن جب بھی موقع ملتا تب اس تصویر کچھنے سے ابھی پیچھے نے آٹا اس کا ویڈیو بنانے سے بھی وہ پیچھے نے آٹا تھا وہ لڑکی لگاتار دلدل میں فستی جا رہی تھی شروعات اس کی نانکرس ہوئی اور بات پہلی والی بات کو ہی آدھار بنا کر کے اس کے ساتھ اس طرح سے وہ اترنگ تصویریں اس کے ساتھ لینا سلو کر دیئے لیکن وہ لڑکی اس بات کو نہیں جانتے تھے جس سے وہ باچت کرتے وہ سادھی شدہ ہے اور تیرہ سال کی لڑکی کا باپ بھی ہوتا ہے اور ایک دن تو حد ہی پار ہو جاتی جب اس کاروباری نے کہا کہ میں تم سے سادھی کرنا چاہتا ہوں لڑکی نے کہا تم تو خود سادھی شدہ ہو تیرہ ورس کی تمہاری بیٹی ہے تو ایسا کیسا ممکن ہوگا لڑکی پہلے سے کسی اور سے پیار کرتی تھی جس بیکتے سے وہ پیار کرتی تھی لڑکی اس سے جا کر کے پوری کہانی سنائی کہ میں کافی بڑی طرح سے فس گئی ہوں درستال وہ لڑکا جو ہے رہنے والا حالکہ ہوتا ہے اتر پردیش کا لیکن فیلحال وہ جلہ حابرہ کے ہری شکھ ہری سریکیش جو حابرہ جلے کے بھیتر جگہ ہوتا ہے وہیں کا رہنے ہوتا ہے جالک باری کے بھیتر اس کا نام ہوتا ہے بیکاس شو بیکاس شو اور انجلی شو ایک دوسرے سے کافی بے انتہا پیار کرتے ہیں لیکن انجلی نے اپنے پریم کو دھوکہ دیتے ہوئی کاروباری کے ساتھ اپنے کیول نزدیک پہنچ جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ وہ شاڑک شمبند فیجیکل ریلیشن بھی بناتی ہے اس کا ویڈیو فوٹو کاروباری کے موالیوں کیاد ہو چکے لیکن اسی بیچ میں وہ کہا تم سے میں سادھی کرنا چاہی سادھی کے لیے جب کاروباری کو منا کیا تو انجلی کے پریبار بالوں کا نمبر بھی وہ کاروباری کے پاس نکل جاتا ہے کچھ تصویر کچھ ویڈیو جو نکال کر کے ان کے پریبار بالوں کے باتیں ہوتی ہے لڑکی کافی روکتی بھی لگتی ہے کاروباری کے سامنے کہتی کہ تم نے میرے جیون کو بس سے بکتر کر دیا تمہارے پاس جو یہ سارے فوٹوگراب سے تمہارے پاس جو یہ ویڈیو ہے اس کو تم ڈیلیٹ کرو مجھے بے بزر بدنام کرنے کی کوشش مت کرو کافی روتی ہے کہ سادھی تم کو کرنا ہی پڑے گا جیون تم کو میرے ساتھ ہی بھی دانا پڑے گا ہم ہر طرح کی شکشدہ ہیں تمہیں دنگا اس طرح کے لالس بیو دینا شروع کیا لڑکی منہ کرتی تھی کاروباری بار بار جد کرتا آخر کار وہ پوری پریمی کو پوری کہانی بتاتی ہے پریمی کہتا ہے ٹھیک ہے کچھ ایسا کرتے ہیں جو یہ جو فوٹو ہیں جو ویڈیو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اس کے لیے انہوں نے پلان کیا پلان کرنے کے بعد پردیش کا پسپ سے بڑا جو سہر ہوتا ہے گوہاتی گوہاتی کو چیند کیا گیا اس کے بعد تو بتایا کہ وہاں کا جو فائیو سٹار ہوتل ہے جس فائیو سٹار ہوتل کا نام ہوتا ہے ریڈیشن بلو ہوتل یہ کام کرتے ہیں وہاں پر اس کے بلالو یعنی چار فروری دوہزار چوبیس کو یہ تیہ کرتے ہیں اور اس کے بیتر کمرہ نمبر نو سا بائیس جو ہے بک کر لیا جاتا ہے لیکن یہ کاروباری اس بات کو بلکل بھی نہیں جانتا کہ لڑکی نے اپنے پریمی کو بھی بلوا لیا ہے وہ بھی اسی ہوتل کے بطر رہ رہا ہے سرط یہ ہوتی ہے کہ جب وہاں پر ہم ہوں گے درباجہ میں کھول دوں گی اندر تمہیں آنا ہے دونوں موبائل چورانے چورانے کے بعد وہاں سے چھوپ چاپ نکل جانا ہے اب موبائل اس کے پاس نہیں رہیں گے چونکہ موبائل کے بہتری پکچر اور ویڈیو بنی ہوئی ہے اگر وہ موبائل گائب ہو جائیں گے تو میرے جیوان کا کلیش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور یہ بار بار جو بلک مل کر کے کسی نے کبھی پونے کبھی کولکتا اس طرح سے بلاتے رہتا ہے وہ بات بھی پوری طرح سے ختم ہو جائے گی پانچ فروری دوہجار چوبیس کی اڑھائی وجہ کے آس پاس دن کے یہ لڑکی نے اس لڑکے سے کہا پھر تم آ جاؤ یہ صحیح سمیہ ہے جیسے وہ لڑکہ اس کمرے کے بہتر گچ رہا تھا اسی بات روم میں نہا رہا تھا اسی بچ جب وہ نکلتا ہے تو اس نے بکاس شوکو اپنے آنکھوں سے دیکھا اپنے موبائل اٹھاتے ہو اور جب موبائل اٹھا کر کے وہ بھاگنے کے کوشش کیا سندیب کاملے نے اسے دھر لیا اور اسی پکرا پکری کے دوران جو دونوں موبائل جو ہے آپس میں چھیننے کے پریاس کر رہے کبھی سندیب چھینتا تو کبھی بکاس موبائل کو چھین رہا ہوتا اسی کی چاتانی کے دوران کچھ ایسی چھوٹے سندیب کاملے کو لگتی ہے جس کے نہ تو انجلی نے کبھی کھلپ نہ کیا تھا اور نہ ہی بکاس نے کوئی امید کیا تھا وہ کافی جوڑ سے جمین پر گر جاتا اس کے سہر میں خون نکلنے شروع ہوتے خون نکلنے لگتا ہے وہ لڑکی وہاں سے کہتی ہے یہاں سے نکلنے میں ہی پھائدہ ہے وہ لڑکا کہتا ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو ترنت ہی وہ موبائل لے کر کہ یہاں سے بھاگنے کی وہ لوگ کوسس کر رہے تھے جیسے ہی بھاگتے ہیں جاتے جاتے کام کرتے ہیں اس کی جو حالت زیادہ خراب نہ ہو جائے اس لئے ریسپسن کے نمبر کال کر کے ڈاکٹر کو بولواتے ہیں ہو سکتا ہے اس کا علاج ہو ٹھیک ہو جائے گا وہ اس کو نہیں پتا تھا جس بیکتی کو اس نے دھکا دیا گیرا ہے اس کے سر سے کافی زیادہ خون نکل رہا ہے کافی چوٹ لگا ہے تو مر بھی چکتا ہے ریسپسن پر خبر دینے کے بعد اپنا سوان سم مٹتے ہیں اور وہاں سے وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں جیسے ہی بھاگتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے پھر سے ریسپسن بالے یعنی ہوتل بالے اس کمرے کے بھی تر آتے ہیں وہ بیکتی تب تک مر گیا تھا جب اس کی نس دیکھی جاتی ہے اب بہت پوری ہوتل کے بھی تر آ جائے ہوتل پر نپڑ جائے اس لئے پولیس آ جاتی ہے ہوتل کے بھی تر پولیس سوچنے پہ بزگر ہوتی ہے آخر کار یہ مرنے والا بیکتی کون ہے کیوں ہے کہاں ہے کیسے تو سب سے پہلے CCTV footage کو camera کو چیک کیا گیا اور CCTV footage کو جب چیک کی اس کے بعد پتا کیا گیا دوسرا جو کون جو آئے تھا یہ سوچنا دینے کے لئے خبر دینے وہ کونسی کمرے سے آئے اب اس کمرے کی بھی تلاص لی جاتی ہے ساتھ ہی وہ بیکتی تو وہاں سے نکل ہی چکے تھے پتا چل جاتے وہ تو یہاں سے کافی تیزی سے نکلے ہیں اب یہ جو پوری list دیکھے جاتے guest list reception پہ کون کون لوگ آئے تھے ان کا phone number کیا ان کا آدھار number کیا ان کا پتا کیا ہے جب ان کے بارے میں پتا کیا جاتا تو پھر پتا چلتا ہے دونوں ہی ایک ہی سہری بانگال کے جو ایک پتا ہوتا ہے کولکٹے کے پتا پہ رہنے والے ہوتے ہیں اب اس سے پہلے یہ بھی پولیس کا سوال ہوتا ہے پولیس نے ریلوے سٹیشن کے اوپر بسہ سٹاپ پہ ساتھ ہی ہوای ایڈے کے اوپر وہاں پر انہوں نے پولیس اپنی چوکسی لگا دی پتا کرنے کی پریاس کیا کہ آخر کار جو ہوای جہاز لینڈنگ جو اڑنے والا ہوتا ہے گوہٹی سے کولکٹہ کے لیے تو وہاں پر کس سمیں جائے گا اس کے رات کو قریب نو بچ کے پندرہ میٹ میں جانے والا ہوتا ہے اسی گوہٹی والی فلائٹ جو کی کولکٹہ جا رہی تھی تو پتا چلتا ہے کہ آنجلی سو اور بکاس سو کا نام اس کے بھی ترسامل ہوتا ہے جیسے پولیس کو یہ بات پتا چلتی ہے پولیس نے گہرابندی شروع کر دیتا ہے پولیس گہرابندی کرنے کے بعد پانچ پر گوڑی دوہ جائے چوبیس کے سام قریب سارے چھے بجے کے آس پاس کا سمیں ہوتا ہے تب ہی آجارہ ایک علاقہ پڑتا ہے آجارہ اس علاقے کے بھی پولیس جو گہرابندی کرتے ہیں اس پاک پوسس علاقے میں دونوں لوگ آنجلی اور بکاس پکرا جاتا ہے اس کو لے کر کے جب تھانے آتے ہیں تو یہ پوری کہانی بتاتا ہے کہ یہ بیکٹی نیوڈ فوٹو کے وجہ سے لگاتار بلیک کمیل کرتا تھا اس کا سارے ایک سوشن کرتا تھا اور سادھی کرنے کے لئے لگاتار دبا بنا رہا تھا اور ان کا مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن حادثہ کچھ اس پرکار سے ہو جاتا کہ اس بیکٹی کی موت کو بیٹھاتی ہے اور یہ گھٹنا کرم پوری سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو جاتا ہے پولیس گھٹنا کرم کے اخلاصہ کرتے ہو دونوں آرز پر گرابتار کرتا ہے گرابتار کرنے کے بعد جیل بھیج دیا پولیس نے کوسس کی ہے کہ جو کوئی بھی اس میں جاج کرنے کے بعد سترطہ پائے جائے گی چارج سٹ لگا کر جو بھی پورا ماملہ ہوگا اس کو کوٹ بھیجا جائے گا کوٹ فیصلہ دے گا کہ آخر کار اس کو کتنی ساوجہ ملنی چاہیے کتنی نہیں ملنی چاہیے لیکن وہاں کی جب پولیس والوں نے اس بات کا پریس کانفرنس کر کے خلاصہ کیا تو یہ جرور انہوں نے بتایا کہ انجلی سوکو اگر اس کاریواری کو دکھتی تو پولیس کا سارہ لینا چاہیے تھا حالانکہ یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ پولیس جب کسی کو سکایت ملتی ہے تو سکایتوں کو کتنی گمیرتا سے لیتی ہے جب ماملہ بڑا ہو جاتا ہے تو دول پکڑتا ہے کچھ ہائی لائٹ ہوتی ہے سوسیل میڈیا پر بارل ہو جاتا ہے تو پولیس کی کاریف پر نالی کچھ الگ دی سامیتا ہے پولیس اپنے باباہی کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے پولیس اگھٹنا کرم سنانے کے لیے آپ کو پرچان کرنا نہیں تھا آپ کا دیل دکھانے تو بلکہ آپ کو جاگروپ کرنا تھا آپ کو سچید کرنا تھا آپ جہاں بھی ریشو رکھچیت رہے اور اپنوں کا اکھیال رکھیں جیہیں جیہ بھار